بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسن انساری آپ دیکھ رہے ہیں لہور فوڈ تو آج ہم بنائیں گے بریانی بنائیں گے چکن کی ہوگی تو بنائیں گے کالی مرچیں کالی مرچ کی بریانی بنائیں گے تو شروع کرتے ہیں جی جی ویوز کالی مرچ کی بریانی بنانے کے لیے جن چیزوں کے مجھے ضرورت ہے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرتے ہوں پھر میں شروع کروں گا یہ مرگیاں میرے پاس یہ ڈیڑھ کلو اس کا وزن تھا کیونکہ اس کے اوپر مرگی کا جو گوشت ہوتا ہے ریشہ وہ بہت کچھ اچھا نہیں ہوتا تو اتنے وزن کی مرگی لیجئے گا یہ اس کا وزن اس وقت گوشت کا میں نے زندہ لیتی گوشت کا وزن ایک کلو کا ایک ہی کلو میرے پاس چاہا ہوں گے ڈھائی ٹیبل سون میرے پاس یہ کالی مرچ ہے ایک ٹیبل پون میرے پاس یہ الدی پوڈر ہے الدی پوڈر کا ایک ٹیبل سون ہے اور ایک ہی ٹیبل سون میرے پاس یہ تھوڑی سی اسے زیادہ لیکن ایک ٹیبل پون یہ تقریب بنی ہے دنیا پیساوا تو ڈے ٹیبل سون میرے پاس نمک ہے ڈے ٹیبل سون میرے پاس یہ گرم سال ہے مکس گرم سال ہے اور ساتھ ہی آلو بخار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو لیا ہے پانچ کدانے اس کے ہیں ایک پوڈر میں نے دہیں لیا ہے یہاں پہ پھینٹ لیا ہے کیونکہ دہیں بھی اس کے اندر میں شامل کروں گا بریانی کے دو بڑی سیز کے پیاز ہیں جو میں نے کٹ لیا ہے اس کے بعد لسن ادھر کا پیسٹ ہے میرے پاس یہ ڈائی سے تین ہوں گے تقریب بن ٹیبل سون ہے یہ بھی لیمو بھی اس کے اندر شامل کروں گا جو میں نے بریک بریک کٹ لیا ہے تازہ لیمو تھا یہ میں دو لیا تھا تو بیج اس کے اندر سے میں نے نکال لیا ہے کیونکہ بیج کڑوے ہوتے ہیں دو مرچیں میرے پاس یہ سابت ہیں اور دو میں نے یہ کٹ لیا ہے ایک ادھر بڑی سیز کا ٹماتر ہے جو میں نے یہ کٹ لیا ہے یہ بھی شامل کریں گے اپنے گھر کا یہ تھا میرے پاس اچار ہے جی ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا میں نے بریک بریک اس کو کٹ لیا ہے چھوڑی کے مدد سے یہ یعنی کہ آم کا ہے اور ساتھ ہی اس کے گاجر کا اچار ہے یہ تھوڑا سا اس کے اندر شامل کروں گا میں اس کے بعد دنیاں شامل کریں گے آخر پر چاولوں کو ہم عبال لیں گے عبال کے پکائیں گے تو عبالنے کے ٹائم جو چیزیں شامل ہوں گی وہ یہ ہے میرے پاس دو تیز پتے ہیں دو دال چین کے پیس ہیں میرے پاس بڑی لچیاں میرے پاس یہ ایک ہے اور بعد یہ ان کے پھول دو ہیں چھے ساتھ میرے پاس یہ لاؤنگ ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں شروع کرتے ہیں چولے کا فلم میں نے آن کر لیا ہے دیز کی میں نے اوپر رکھ لیا ہے تھوڑا سا گھیے ڈالوں گا اس کے اندر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل تھوڑا سا میں نے گھیے ڈالنا ہے کیونکہ چاول اُبال کے میں نے پکانے ہیں تو چاول اکیلا اکیلا مرا ہوگا بس اکیلا رہب بلکل تھوڑی ساتھ ہی پانو ڈال دیا جائے گا جس کے اندر بسم اللہ رحمہ رہے ہیں پانی اس میں تھوڑا اور شامل کر لیں گے ہم نے نچوڑ دینا پانی کو زیادہ بھی تھوڑا پانی او جے تو کوئی مسالہ نہیں آسا تھوڑا سا میں ڈالوں گا سفیز سرکہ ہے میرے پاس اس سے چاول اکیلا اکیلا ہوگا تھوڑا سا شامل کر لوں گا میں اندازے سے بس ایک ٹیبل سون کے پاس آئیے سرکہ اس سے اکیلا اکیلا آپ کا چاول ہوگا جس وقت اوالا پانی میں آنا شروع ہو جگا چاول شامل کر دیں گے سکن دیں جی تو دوسرا جو مرگی ہے میرے پاس اس کا میں لیدہ کورما بناوں گا تو وہ پھر شامل کیا جائے گا تو میں آپ کا شیئر کرتا رہوں گا پانی پکنا شروع تکریبن ہونے والا تو پانی پکنے سے تھوڑا سا پہلے چاول ڈالیں گے جی ایک کلو چاول میں نے لیے تھے یہاں پہ جو میں نے ایک گھنٹہ پہلے گھول ہی تھے ساف کر کے تو پانی اس کا میں نے ڈرائی کر دیا تو ڈال دیں گے چاولوں کے اندر بسم اللہ الرحمن رحی چاولوں کے ایک مرتبہ مکس کر لیں گے اس کے بعد ان کو میں چھوڑوں گا ایک کنی پہ یعنی کہ 90% تک ان کو میں گھال لوں گا چاولوں کا تو پھر پانی کا نچوڑ دیا جائے گا تو اس کو میں سیڈ والے چولے پہ لے جاتا ہوں جی ایدھر ہم بنا لیتے ہیں اپنا کورما تو شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ میں اس کو بند کر دیتے ہیں اور سیڈ والے چولے پہ میں کرتا ہوں تو یہاں پہ کورما شروع کرتے ہیں چولے کا پھر ہمارا آنیا جی تو یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اگر آئل میں پکانا چاہئے تو آئل کے اندر پکا سکتے ہیں ہم گھی استعمال کرتے ہیں تو گھی میں ہمیں پکائیں گے اس کو بہجی آدھا پو جی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تو اب پیاز شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیازوں کو ہم براؤن کریں گے پیازوں کو جی میں بلکل ہلکے چولے پہ میں براؤن کر رہا ہوں پیاز پیاز کالا نہیں ہونا چاہیے جو سیڈوں میں پیاز لگ جاتا ہے اس کو چمک کی مز سے ہٹاتے رہیں گے ٹھیک ہے جی ریسپی بہت مزے کی ہوگی ہماری آج کی تو اینڈ تک میری پوری فلم مکمر ریسپی دیکھئے گا اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو ضرور پیس کیا کرو تاکہ آنے والی نئی ریسپی کا نوٹرکیشن آپ کو جل جل مل سکے پیاز بلکل براؤن کریں گے جی ابھی تھوڑی کسر ہے پیاز میں تو چاول ساتھ والے چولے پہ میں نے رکھے ہوئے ہیں جو ایک کنی پہ چھوڑنے ہیں میں نے تو جتہیں دے تک پیاز میری ہوتے ہیں تو چاولوں کو میں پانی ڈرائی کر لیں تو انہوں نے چھوڑ دیتا ہوں پانی پیاز براؤنے ہیں انہوں نے دیتے ہیں چاولوں کا پانی میں نے چھوڑ دیا جی دیکھیں ایک کنی پہ میں نے چاول چھوڑے ہیں آپ دے سکتے ہیں ایک کنی پہ چاول آئیے مکمل نہیں گالنا لیکن ایک کنی پہ چھوڑنا ہے تو یہ سیڈ بھال ادھر آ دیتے ہیں پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سنیل سنیلی پیاز رکھنے ہیں کالا پیاز کوئی نہیں ہونا چاہیے اس موقع پہ ڈال دوں گا لسندر لسندر کا پیسٹ اس کے اندر میں پہلے بسم اللہ رحمہ رحیم آدھا منٹ کے لیے لسندر کا پیسٹ کو میں بنائی کر لوں گا تاکہ اس کے کچھے پن کی سمیل ختم ہو جو اس کے بعد مسالے جات اس کے اندر میں شامل کر دوں گا پہلے اس کے اندر میں ڈالوں گا صرف ایک گونٹ پانی کا تاکہ مسالے ہمارے جلے نہ اس کے بعد مسالے شامل کر دی جائیں گے بسم اللہ رحمہ رحیم آپ اس کے اندر جو مسالے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو سارے شامل کروں گا بسم اللہ رحمہ رحیم بنائی آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے جس کی تو پانی سے بلکل تھوڑا تھوڑا آپ نے ڈالتے جانا ہے گونٹ تاکہ مسالہ جلے نہ اور بنائی بھی اچھے طریقے سے ہو جائیں یہ میں آپ کو بتاتے رہتا ہوں کہ بنائی میں بنائی کرتے ہو گئے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے کیونکہ کالی مرک کی بریانی آج بنے گی اب مرکی شامل کر دیں گے اس کے اندر ہم بسم اللہ رحمہ رحیم اب مرکی کی بنائی بھی اچھے طریقے سے ہم نے کرنی ہے اب تھوڑا سا پانی ڈالوں گا جی ابھی بنائی اس کی باد میں بھی ہوگی تو میں تھوڑی سی کرنی تھی بنائی ہو چکی ہلکا سا پانی ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے تقریباً ایک پہ یا ڈیڑھ پہ کے لگ پہ پانی ڈالوں گا میں اس کے اندر بس اس کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا کسی مرکی ہماری گل جائے گی کیونکہ دبارہ بھی اس کی بنائی ہوگی جب باقی چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی وہ باد میں ہی ہوں گی تو اس لیے اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں دس کمنٹر ہو چکی ہے جی مجھے اس کو بند کیے ہوئے تو چیک کرتے ہیں جس میں باد میں ہوں ماشاءاللہ بہت زبردست خشب ہو آئی ہے کالی مرچ کی اور کلر بھی اس کا بلیک بلیک ہو چکا ہے ابھی یہ چیک کرتے ہیں ابھی تھوڑی سخت ہے تو ہم نے اس کو ابھی اگل نام نہیں کیونکہ دبارہ اس کی اندر اور اس کی بنائی بھی ہوگی تو اس میں یہ ہو جائے گی ابھی آلو آلو بہارہ بھی شامل کریں گے تو ٹماتر بھی اس موقع پر شامل کریں گے اس کے اندر بسم اللہ رحمہ رحمہ گرم سالہ میں باد میں ڈالوں گا یہ آلو بہارہ شامل کر لیں گے آلو بہارہ شامل کریں گے تھوڑی دیر کے لئے اب اس کی میں بڑھائیں کروں گا اس کے بعد لیمون اس میں شامل کر دیں گے مرچے مغیرہ اور جو چار میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا دھایا تھا وہ شامل کر دیں گے لیمون ڈالیں گے جی اس موقع پر شامل کر دیں گے بسم اللہ رحمہ رحمہ گرم سالہ ڈالوں گا جی بسم اللہ رحمہ رحمہ دیں ڈالیں گے جی دو میں نے پھیلٹ لیا دیں بسم اللہ رحمہ رحمہ اچار ڈالیں گے جی تھوڑا سا چارہ میرے پاس بسم اللہ رحمہ رحمہ کورما ہمارا رڈی ہو چکا جی بوٹی بھی گئے چکی ہے اس کی تو اس کو اب لگایا جائے گا دم چاول ڈالوں گا سیڈ والے چولے پر اس کو لے جاتے ہیں تاوے پر دم لگاوں گا تاوہ ادھر رہ لیں گے دوسرے چولے میں نے آن کر لیا تاوہ میں نے جی رکھ لیا دوسرے چولے پر فلیم آن کر لیا تھوڑا سا یہ نیچے میں گی لگا لوں گا اسی دیش کے تاکہ تھوڑا چکنا ہو جائے گا یہ بس ہلکا سا لگاوں گا تو اس میں چاول شامل کریں گے یہ والا چولہ میں نے بند کر دیا ہے فلیم تھوڑا چاول ڈال لیں گے جی بسم اللہ رحمہ رحمہ تھوڑا چاول جسم میں نے ڈال لیا ہے تھوڑا باقی اس کے اوپر ڈالوں گا پہلے ڈال لیں گے پڑا یہ کورمہ اوپر بسم اللہ رحمہ رحمہ تھوڑا مسالہ بھی ساتھ ہی شامل کرتے جائیں گے تاکہ اچھے طریقے سے یہ جیزب ہو جائے چاولوں کے اندر اب دوبارہ سے چاول ڈال لیں گے اوپر جی بسم اللہ رحمہ ہم ڈال لیں یہ ڈال لیں باقی کا یہ سارا اوپر ڈال دوں گا جی میں یہ اٹھا گے ڈال دیتے ہیں ان رحل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی کے چاول سارے اس کے اوپر ڈال دی جائیں گے چاولوں کو سب سے بوٹیوں نیچے دبا دیا جائے گا زردہ کلر تھوڑا سا ڈالوں گا جی میں آپ کو اگر پسند کرتے ہیں ڈالیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے ہلکا سا ڈالوں گا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دھنیا ڈال دیں گے اوپر اس کے اوپر ساف سی کوئی ساف ہی ہونے چاہیے ساف کپڑا تو اس طریقے کے ساتھ دس منٹ کے لئے دم پر چھوڑ دیں گے جی ملتے ہیں دس منٹ کے بعد دس منٹ ہمارے ہو چکے ہیں جی تو چیک کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی چاول ہمارے دیکھیں گل چکے ہیں یہ میں دہت ہوں آپ کو یہ دیکھیں چاول بلکل گل چکے ہیں یہاں پہ ہم اس کو نیچے کے بھی دھا دیتا ہوں آپ کو بلکل چاول کا دانہ دانہ ہے یہ نیچے کے چاول ہے سب سے نیچے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا لمبا کتنی لیندھ ہے یہ چاول کی اور نیچے سے بھی یہ گل چکے ہیں زیادہ بلکل صحیح رڈی ہو چکے ہیں تو میں ڈیش آؤٹ کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں جی ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ بریانی ہماری اکیلا اکیلا چاول ہے جی میں نے آپ کو دہائی دیا ماشاءاللہ بہت اچھے خشبوہ آ رہی ہے اس کی جی بھی ہو دیکھیں ماشاءاللہ زبردست بریانی بنی ہے ڈیش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کالی مرچ کی بریانی ماشاءاللہ بہت زبردست جی ویوز بریانی خود بنائیے گا کالی مرچ کی بہت مزے کی بنے گی میں نے تھوڑی چیک بھی کیا میں نے کہا آپ سے چلو میں ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا دوں اگر میری رہی سے آپ کو پسند آئے تو لیک ضرور بنتا ہے ٹھیک ہے لیک کر اپنے دوست رشتداروں عزیزوں میں اور فیملی میں برہویں تو ملتے ہیں نئی رہی سے اپنا بہت خیار رکھیا دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیا دے یاسین نصاری کو اجازت اللہ حافظ